اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سمو چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پریز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ فرینڈز ستارہ یاسین نے اپنے کل اور پرسوں کے ولوگ میں بتایا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے سبسکرائبرز اور سبسکرائبرز کے نام پر جانے والے سو کالڈ یوٹیوبرز جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے ملنے والا انسان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کتنا ایک سنسیر ہے اور واقعی وہ ہمارا سبسکرائبر ہے بھی کہ نہیں ہے اسی طرح ستارہ یاسین کے دروازے پر آنے والی جو ہے ہر فیملی یا ہر عورت خود کو سبسکرائبر کہہ کر اندر جا کر اپنا جہاں وہ کیمرا شرے ویڈیو شرے استارہ یاسین کے بارے میں باہر آ کر کچھ بھی بولے اس چیز کے ویسے ستارہ یاسین جو ہے وہ کافی پریشان ہوئی اور اس کے علاوہ ستارہ یاسین جو ہے اب وہ زیادہ تر اکیلی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ صرف ان کے بچے ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر ستارہ یاسین جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سیریس ہو گئی ہے کہ میری سیکیورٹی کو ریزنز ہیں جی بلکل ان کو اب سیکیورٹی ریزنز ہیں اور کل کے ولوگ میں انہوں نے کہا کہ میں اپنا یہ گھر اب جلد جلد چینج کروں گی کیونکہ مجھے اب بہت ہو گیا بہت لوگ سبسکرائبرز کے نام پر ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں میرے دروازے پر میرے دروازہ وقت بے وقت بے جا کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے ہمیں آپ کے ساتھ ولوگ بنانا ہے جیسا ہے کہ ایک چھوٹی یوٹیوبر ان کے گھر گئی تھی سو کالڈ یوٹیوبر مجھے تو بالکل اچھا ہی نہیں لگ رہا ان کو یوٹیوبر کہنا بھی انہوں نے وہاں سے آنے کے بعد اس ولوگ کو کیش بھی کروایا جو انہوں نے ستارہ کے گھر میں بنایا اور اگلے ہی دن آلفال بکھنے لگی اچھا دوستو اگر وہ اتنی ہی ستارہ یاسین سے ان کا دل کھٹا ہو گیا انہیں ستارہ یاسین سے کوئی دکھ ملا ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا وہ ولوگ بھی کم سے کم ڈیلیٹ کر دیتی جس پہ وہ کما رہی ہیں جو انہوں نے ستارہ یاسین کے گھر میں بنایا اور ایک اور بات یہاں میں سب سے اہم کہنا چاہوں گے کیا انہوں نے ستارہ یاسین سے پرمیشن لے کے ان کے گھر میں ولوگنگ کی تھی نہیں نا انہوں نے ستارہ یاسین کے آنے سے پہلے ہی وہاں اپنے موبائل کا کیمران کر کے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی تھی یہ چیزیں ستارہ یاسین کو جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی ریزنز کھڑے ہوتے معلوم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ستارہ نے بھی یہ فیصلہ کیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا کہ وہ گھر چینج کرنے والی ہیں اور وہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اپنا گھر کا ایڈرس کسی کے ساتھ بھی ڈسکلوز نہیں کریں گی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ترقی دی ہے ماشاءاللہ اور وہ اچھی جگہ پر اس طرح کی سوسائٹی میں گھر اب افورٹ کر سکتی ہیں جہاں انہیں سیکیورٹی ریزنز نہ ہوں اور ستارہ حسین نے اپنے کل کے ولوگ میں کہا تھا کہ وہ بہت جلد بلکہ وہ کل کے ولوگ میں بتا رہی تھیں کہ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ سٹیٹ ایجنٹ سے ان کا رابطہ ہو جائے اور جلد ہی کوئی اچھا سا گھر انہیں مناسب سا گھر مل جائے جس میں وہ جا کر جو ہے وہ رہ سکیں اور انہیں سیکیورٹی ریزنز بھی نہ ہوں اسی لیے میرا خیال ہے میرا تو یہ پرسنلی خیال ہے کہ ستارہ حسین جو ہے وہ گھر دیکھنے میں بیزی ہیں اور اس بار وہ کوئی گھر فائنل کر کے ہی دم لیں گی مجھے نہیں پتا ان کا آج کا ولوگ کیوں نہیں آیا اور میں بھی اسی اس میں ہوں انتظار میں ہوں کہ ان کا ولوگ جلدی سے آ جائے لیکن میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہو سکتا ہے ستارہ حسین جو ہے وہ اپنے لیے نیو گھر ڈھوننے کے لیے بیزی ہیں اور انہیں اپائنٹمنٹ مل گئی ہوگی کوئی گھر دکھا دیا ہوں گے ان کو سٹیٹ ایجنٹ نے وہاں ستارہ حسین بیزی ہوں گی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد جلد اچھا سا پیارا سا سیف سا گھر دے اور برے لوگوں سے ان کی جان چھڑائیں اور میں برے لوگوں سے یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے جیو اور جینے دو ستارہ حسین ان کی جان چھوڑ دو اور باقی لوگوں کی بھی جان چھوڑ دو کیوں لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہو اپنے تھوڑے سے فیم کے لیے تھوڑے سے ویوز کے لیے چند حرام کے ڈالرز کے لیے تم دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور دوستو اس کے ساتھ ہی لوں گے میں آپ سب سے اجازت اور جاتے ہوئے کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرابزر کر لیجئے گا اور ہمیشہ کی دعا دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمایا آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمایا اور شیطان صفت مردوں رہت سے رکھے محفوظ اللہ حافظ